امیڈو ایوگیڈرو ایک اطالوی سائنس دان تھا اس نے ایک مول میں زرات کی تعداد کو اپنا نام دیا ایوگیڈروز نمبر ن اے یا ایوگیڈرو کانسٹینٹ 6.02 ضرب 10 کی طاقت 23 زرات فی مول ہے یہ کاربن پارا ہمجہ یعنی آئیسوٹاپ کے فی مول ایٹموں کی تعداد ہے ایٹمز کے لیے زرات کے ایوگیڈروز نمبر کی کمیت یعنی میس گرام میں ریلیٹیو اٹومک میس کے برابر ہوتی ہے لہٰذا ہائیڈروجن ایٹمز کے ایوگیڈروز نمبر کا میس ایک گرام ہے اور کلورین ایٹمز کے ایوگیڈروز نمبر کا میس 35.5 گرام ہے جبکہ سالمات یعنی مولیکیولز کے لیے زرات کے ایوگیڈروز نمبر کا میس گرام میں ریلیٹیو مولیکیولر میس کے برابر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر ہائیڈروجن مولیکیولز یا ایٹمز کے ایوگیڈروز نمبر کا میس دو گرام ہے اور کلورین مولیکیولز کے ایوگیڈروز نمبر کا میس 71 گرام ہے اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ کلورین کے زرات کے ایوگیڈروز نمبر کا میس کتنا ہے تو اس شخص کے لیے مزید تفصیل میں جائے بغیر اس سوال کا جواب دینا ناممکن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کلورین کے ذرات سے ان کی مراد کلورین ایٹمز ہیں تو جواب 35.5 ہوگا اور اگر کلورین کے ذرات سے ان کی مراد کلورین کے مولیکیولز ہیں تو جواب 71 گرامز ہوگا سن 1811 میں ایووگیڈرو نے اپنا مفروضہ یعنی کے ہائپوثیس پیش کیا اور اس میں انہیں یہ بیان کیا تھا کہ ایک جیسے درجائے حرارت اور دباؤ یعنی پریشر پر گیسز کے یقصہ حجم یا والیم میں مولیکیولز کی تعداد برابر ہوتی ہے اس مفروضے سے گیسوں پر مشتمل حساب کتاب کرنا آسان ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یقصہ درجائے حرارت اور دباؤ میں کسی بھی گیس کا ایک مول اتنا ہی حجم گھیرے گا جتنا کہ کسی بھی دوسری گیس کا ایک مول گیسز کا ایک مول جتنے حجم پر مشتمل ہوتا ہے اس کو مولر والیم کہا جاتا ہے مولر والیم ڈیسی میٹر کیوبڈ فی مول میں ماپا جاتا ہے کمرے کے درجائے حرارت اور دباؤ میں چوبیس ڈیسی میٹر کیوبڈ فی مول مولر والیم لیا جاتا ہے چلیے ایک مثال دیکھتے ہیں کمرے کے درجائے حرارت پر چار گرام آکسیجن کا حجم کتنا ہوگا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ خود حل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر ہاں تو جواب حل کرنے کے لیے ویڈیو کو روک دیں اور پھر صحیح جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو چلا دیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے سے کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ روم ٹیمپریچر پر کسی بھی گیس کے ایک مول کا حجم چوبیس ڈیسی میٹر کیوبڈ ہوتا ہے آکسیجن کے ایک مول کا میس بتیس گرام ہوتا ہے تو کمرے کے درجائے حرارت پر بتیس گرام آکسیجن کا حجم چوبیس ڈیسی میٹر کیوبڈ ہوگا لہٰذا کمرے کے درجائے حرارت پر ایک گرام آکسیجن کا حجم چوبیس تقسیم بتیس کیوبڈ ڈیسی میٹرز ہوگا اور آکسیجن کے چار گرامز جو حجم کھیریں گے وہ چار ضرب چوبیس تقسیم بتیس ڈیسی میٹرز کیوبڈ یا تین ڈیسی میٹرز کیوبڈ کیا آپ کا جواب درست ہے؟ بہت خوب موسیقی